حسین مظلوم نے ایک آواز دی اچھا اگر تمہیں ہمارے سامنے جانے میں تکلیف ہونا ہے جو ہم چرار کو گھل کر لیتے ہیں اب اندیرے میں چلے جاؤ مگر اندیرے میں بھی کوئی نہ گیا اے رونے والوں اب اس کے بعد حسین نے پھر آواز دی آپ شکیوں کی تیارت کرتے ہیں ارمان بیعظا یہ شکیوں نے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی حرمت میں آ رہی ہے مگر میں مسائل بہا کرنا رہوں گا ایک آواز دی حسین مظلوم نے اگر تمہیں تکلیف ہو رہا جانے میں میں چرار کھل کر دیتا ہوں چرار کھل کر دیا مگر کوئی نہ گیا پھر حسین نے کہا تم ہمارے ساتھ اسی لیے آئے ہو کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو روحہ تم سب کی جنت کی زمانت کیے لیتے ہیں اب چلے جاؤ پھر بھی کوئی نہ گیا حسین نے کہا بیعت اٹھا لیتے ہیں اب چلے جاؤ پھر بھی کوئی نہ گیا ارے حجت تمام کرنے کے لیے وہ سائن نے آخری فکرہ کہا اچھا جانے میں تکلیف ہو رہا ہے تو ہمارے خیمے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی املیت تھام لو ہمارے بچوں کو لے کے جلے جاؤ مگر کوئی نہ گیا جسی احسنا میں یہی با وفا ساتھیوں نے بیعت آواز بکار کے کہا اے مولا ہماری وفا کا اتحار نہ لے مولا اگر اجازت دے دیجئے ابھی اپری دھلواروں سے اپنا دلاغ جاٹ کے آپ کے کنگوں پرند دے ہیں ایسے با وفا ساتھی ایسے جان ساتھ ان کو سلام پیش کیجئے اور ان کو سلام اس لیے بھی پیش کیجئے کہ یہ وہ شہید ہیں جو حسین کی رسلت پر تربلا میں کاما گئے مگر ان کا لاشا خواہ کو خون میں دوبا پڑا رہا کوئی بلاشے کو اٹھانے والا نہ تھا کوئی جناسوں کو دفل کرنے والا نہ تھا آپ سوچئے جن کے لاشے دفل نہ ہوئے صدیوں کے بعد آج ان کا تابو اپنے کانوں پر اٹھا کے ہن کربلا کا رخ کر کے آپ آتے رہے ہیں اے بولا اے بولا کے بابا فا ساتھیوں اگر ہن کربلا میں ہوتے آپ کو دفل کرتے آپ کو کپن پہلاتے آپ کے ساتھ مستر کرتے مگر وہاں نہ ہوئے آج ہم آپ کا تابوت اٹھا کے بتا رہے ہیں ہر کوئی آپ کے ساتھ شریک ہے ہار وامی ازا لیجئے اور یہ محمد ابن سحید کا تابوت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنابِ حارس بلے نومان کا ساتھ تابوت ہے اور یہ ساری شبیحیں آپ کے سامنے جس تقریب سے آ رہی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تھوڑی دیل رو چڑھ کے آپ کی ضرمت پیارز کروں اس لیے کہ انہیں صحابِ باوفا نے جو کارنامے انجام دیئے ہیں جو فرمانیاں بیش کی ہیں اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے لیکن میرے سامنے جو تابوت ہے جنابِ حبیب ابنِ مظاہر کا تابوت ہے حبیب کا مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف نام لینے لے کافی ہے آج کو پتا ہے یہ حبیب کون ہے حربانِ ازا جب آئے کے ملتا ہے کہ سبح آشور جب یدینی تشکر تیتی کے ساتھ نامِ لگا تیرات پڑتی گئی تو سائنب نے سوال کیا تھا اے بھئیہ ادھار آؤ اے ادھر کو لشکر پہ لشکر آ رہا ہے کیا کمارا کوئی ساتھی نہ ہوگا اسائن نے حبیب کو روٹ دیا تھا اب اسائن نے قاسد بھیجا حبیب کے پاس اے قاسد جا میرا خط دے دے اسائن نے خط پڑھ کر حبیب کو حبیب کو جو خط لکھا تھا اسائن نے اپنی بہر کو سنایا رونے والوں سنو گے ایک مطلبہ سائنب نے نہیں فاواز میں چملہ کہا کہے بھئیہ اس کے نیچے میری طرف سے ایک سہرین کا اضافہ کر دو اور سائنب نے لکھوایا اے حبیب مگر آلے میں تاخیر کر دی فاطمہ کا چمل لٹ جائے گا فاطمہ کا بچن تاراج ہو جائے گا لیجی اربابی ازا یہ بڑی حبیب تھے جنہ حسین نے قربلا کے لیے روت رکھا تھا حسین آگے حبیب آگے حسین کو تقریت حاصل ہو گئی لڑ بابی ازا امرو بینے جنادہ کا تابوت یہ آ رہا ہے اس کے پیچھے عمران ابن علی کا تابوت آ رہا ہے اور جناب عمران ابن علی کے تابوت کے پیچھے آپ کے سامنے جناب حارس بین عمرہ کا تابوت آ رہا ہے یہ وہ تابوت ہیں یہ وہ باوفہ ساتھی ہیں یہ ان صاحبیوں کا ان ناصران حسین کا ہے جس میں آپ کو پتا ہے بہت سے وہ ہیں جو حافظانِ قرآن ہیں بہت سے وہ ہیں جو قاریانِ قرآن ہیں اور جب صاحبیت کی تاریخ آپ پڑھیں گے حسانِ حسینی کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اس میں بہت سے صاحبیوں وہ تھے جو دور دور کے رہنے والے تھے اور جن کا تعلق مذہبِ تشیعیو سے نہیں تھا مگر وہ پتے حسین پر انہیں اتنا درس آیا یہ جنابِ چون جونِ حبشی کا تابوت ہے آپ دیکھ رہے ہیں صرف اتنا تصمور کر لیں چون کون ہے حبش کا رہنے والا غلام ہے مگر قرآن میں جب آیا ہے نا اور ایک ایک ناصر اور ساتھی جاتا رہا چون ہاتھوں کو جوڑ کے آقا کے خدمت میں آتے تھے مرمج جب چون کو اجازت پر ہی ملتی تھی روز سے چھن سکیں گے آپ تو چون نے ایک مطمہ ہاتھوں کو جوڑ کے ایک عجیب وہ غربت سے بھرا ہوا چھنلا گئے دیا کہاں آہ میں سمجھتا ہوں آپ مجھے اس میں چند کیوں نہیں دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ تو خون سپے صلحہ تو خون سرخ ہے میرا خون سیاہ ہے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خون میں میرا سیاہ خون شابیل ہو سکے اتنا سننا تھا حسین نے بورن اجازت دی ارے چون مقتل میں پہنچے ایسا پا وفاس آتی کہ جب آتا خون میں دوٹ کر ساہرمین نے مقتل پہ آرام کر رہا تھا آوا دیا تھا سلامیں آپ کو قبول کیجئے حسین جاؤڑتے ہوئے پہنچے چون کا سر اٹھا کے اپنے سانوں پہ رکھ کے آوا دی اے چون تمہیں اللہ ومارک کرے ہمارے ساتھ تمہیں خوربانی کا جو حق ادا کیا وہ حق کو یدا نہیں کر سکتا لیجئے اروا بی ازا اس کے بعد جناب ایابو سمام اے عمرو کا قبول ہے اس کے پیچھے شوزہ بن عبداللہ کا ہے اس کے پیچھے شوائب بن عبداللہ کا ہے یہ سارے باوفا ساتھی وہ ہیں اس میں سے وہ ہیں جو قارین قرآن بھی تھے اور عمرو کومنیم کی صحابیہ کئی نے گرجہ بھی حاکر تھا جنہوں نے رسول کا بھی زمانہ دیکھا جنہوں نے علی کا زمانہ بھی دیکھا اور اس کے بعد حسین کے ساتھ آئے ہیں آپ ذرا سوچیں کرولہ میں یزید کی فوج میں جو لوگ آئے تھے کیا وہ مسلمان نہیں تھے ارے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنا تو سوچتا چاہیے تھا کہ یہ قارین قرآن ہے یہ قرآن کی تلاوہ کرنے والے ہیں یہ حقواز قرآن ہے مگر کیا قارین قرآن کے ساتھ یہی سنور کیا جاتا ہے یہی حشر کیا جاتا ہے جو حشر کربلا میں حسین کے توبفہ ساتھیوں کے ساتھ ہوا عربابِ عزا صرف یہی نہیں کہ انہیں شہید کیا گیا بلکہ شہادت کے بعد اُڑکہ اوپر لاش و پتیر مارانی ہوئی ہے ارے اس لئے بڑا زن کیا ہو سکتا ہے اور روایتوں میں ملتا ہے کہ صرف شہید نہیں کیا گیا یہ پیروں کی وارش نہیں ہوئی بلکہ اس مرد بلکہ اسلام میں حکم یہ ہے کہ جو مر جائے اس کا احترام کیا جائے میت کا احترام کیا جائے ارے یہ کیسے بے وفات ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد جسم کو سالم نہ رہنے دیا بلکہ سروتن میں چھوڑائی اتنا بڑا مجمع آ جایا ہے علمیدہ کہنے اصحابِ حسینی کو انصارِ حسینی کو شہادہِ کربلا کو اے ارمابِ ازا لیکن اب آپ کے سامنے عبد الرحمان اتنے عقیل کا تابود آ رہا ہے آپ سمجھیں گے جب اصحابِ حسینی کی یہ قیفیت ہے انصارِ حسینی کی یہ قیفیت ہے کہ وہ اپنے جسم کے خون کا ایک ایک خطرہ حسینی کا قربان کر دینا چاہتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر حسینی کے دھر والوں کی کیا کہتے ہیں کہ یہ ہوئی ہے کہ یہ رولے والوں اے یہ حقیل کی اولاد ہے اولادِ حقیل ہے بڑی عظیم قربانی بیش کی وچند لمحہ بھول رہے ہیں شبیعوں کی عام درامتی میں سلوہ و باب عزا میں تھوڑا سمجھائے کہاں پڑا کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتا ہے نا باب عفا عباس کے لیے میرا مولا نے کیا کہا تھا اے بھائی عقیل کوئی ایسا بہادر قبیلہ بتلا دو جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو تاکہ بہترلال حسین کی قربت کے کام آسکے آپ سن سکتے ہیں ایک مرتبہ عقیل بہادر قبیلہ بتایا وہاں سے امبال بنین آئی ہے اور امبال بنین کے آنے کے بعد امبال بنین نے چار بیٹے پیش کیا ہر باب اللہ اور چاروں مستقے اسلام میں کام آئے مگر اس کے بعد عالی کی طبعنہ نے عقیل کے دل میں جو جذبہ اُبھارا وہ جذبہ یہ تھا کہ اگر عالی کے ساتھ دیتے شہید ہوئے تو کس عقیل کی اولاد نے آتھ بچوں نے اپنی قربانیاں کربلا کے دائلان نے حسین کے نام پہ پیش کر دی سلام کیجئے اُن بچوں پر اُن جوالوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو حسین کی راہ میں فیدیا کر دیا اُنے والوں اُس بھئیے دھنے دھنے بچے ہیں آپ کو ان بچوں کی قائدیت کا اندازہ ہے اُنے یہ مسلم کے بچے ہیں نا مسلم کے بچے مسلم کی شہادت کے بعد دو بچے کوفے میں شہید ہوئے آپ کو پتا ہے نا اور دو بچے کربلا میں آئے تھے جو کربلا میں حسین پر قربان ہو گئے ارے اپیر کی نسلت خطر ہو گئی وہاں قربانیاں ہاں بابیہ صاحب اب اولاد اپنی کا سلسلہ شروع ہو گیا چاپڑ انہیں علی کا تاکوت ہے رو دے بھالوں لیجیے میں آپ کے سامنے جنابِ علی اپنی عبیتانی کے بچوں کے مسائب کیا پڑھوں آپ سوچھ سکتے ہیں علی کے دل میں کوئی اور تمنہ نہیں تھی زندگی بھار اس نے کوئی تمنہ نہیں کی کوئی آرزو نہیں کی کچھ اور نہیں مانگا مگر اگر اللہ سے دعا کی تو کسے تنی اللہ ایک ایسا بیٹا لے دے جو کربلا میں وہ سہل کے کام آسکے اے مولا آپ کو ایک بیتے کی تمنہ تھی جو کربلا میں جو سہل وہ سہل کھن سکے آئیے کربلا کے مہدان میں آپ کے کئی بیٹے وہ سہل میں ملوک پکربانیاں پیش کر رہے ہیں جزاکم اللہ و خیر الجزا ہار ہونے والوں آپ رو رہے ہیں میری آواز دور دور تک جا رہی ہے گھروں میں میری مائے اور بہنے بھی سن رہی ہوگی جب بنی حاشب کے گھر کی بات آ رہی ہے تو میں آپ کے سامنے ارز کروں بنی حاشب کے گھر کی اور پانچیوں کے سلسلے میں ابھی آپ نے مرلیس میں سن لیا میں زیادہ تو نہیں ارز کروں گا مگر اتنا ضرور ارز کروں گا کہ بنی حاشب میں جتنے افراد آئے تھے اس میں کسی کی قربانی کسی سے کم نہیں ہے مگر تو نندھے نندھے بچوں کی قربانی ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے جس کی نظیر نہیں مل سکتی آپ سمجھیں وہ بچے کون ہیں اے وہ فادمہ کی بیٹی سائنا سائنا کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک کنام ہوں ایک کنام محمد آپ سنیں گے سائنا چھوٹرولا سکردینے سے چل رہی تھی اپنے شوہر کے قریب پہنچی اگرالہ بیمار ہے آسووں کے قطرے جب سائنا کے اگرالہ کے پیرو پر پڑے اگرالہ نے آگے کھولی اے شہزادی آپ یہاں کیوں گھنی ہیں باجیس فیبرا کہا ان شمیوں کی آج زیارت کریں دو بچے آ رہے ہیں آپ کو رونا ہے اور جب آہستہ آہستہ ان شمیوں کو لے کے آہستہ آہستہ چلیں آپ چا کہ یا مونینز زیارت کا ح moisturizing کر سکے آپ اپنی جگہا رہے ہیں اور آسووں کے نگرالہ پیش کرتے رہے ہیں اور شبیہوں کی زیارت کرتے رہےConf اگر کو پتا ہے نا تو اک 움ترلہ سے زینب کی گرفت میں پتا ہے میرا ماں جایا جا رہا ہے میں آپ نے بھائیہ کے بگائے نہیں رہ سکتی اک 움ترلہ نے آوازی شہدہ دی اور جب زینب آگے پڑھی پھر آب آتی اے زینب پلٹ کے آئیے زینب پلٹ کے آئیے تو اپنے دونوں بچوں کی ہاؤگلیا پکڑ کے زینب کے حوالے کیا کہ ان کو بھی لے جائیے اور جب آپ کا لگا جایا کربلا ہمیں کھر جائے تو ایک کو اپنی طرح سے ایک کو ہماری طرح سے فیدیہ سر دیجئے گا رونے والوں سن سکوں گے اے یہ بھئی اونو محمد ہے نا جنہیں زینب کربلا سے لے کہ آپ کربلا میں لے کے آئی تھی مگر روایت بتاتی ہے کہ جب شرعہ آشکول آگئی ہے نا تو زینب دونوں بچوں کو اے بچوں کے لئے زیادہ نہیں ہے ایک آنڈ برس کا ایک ناؤ برس کا درہا تصمول کر کے رو یہاں بچے بھی ہیں نا نینے نینے بچے کچھ دن کے لئے ہوتے ہیں کہ انہیں مختل کی ہزارت دی جائے مگر زینب والوں میں تکھیوہ نہیں ہے اے ایک چھوڑنا میرے بچوں کوئی کمی نہ ہونے پائے مامو جان کیوں سب سے کمی نہ ہونے پائے سینب نے بچوں کو تیار کیا اور بچوں نے بس ایک چھوڑا کہا کامباں صبح آشکول ہونے بھی کیے بس مامو جان سے اجازت دیا دیجئے پھر دیکھئے گا ارے یہ بچے اجازت دے کر مختل میں پہنچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مگر کونوں نے وہ تاریخی جنگ کی کہہ لوگ میں رضیر نہیں ہوتی مگر بچے تھے کھوکے تھے پیاسے تھے روایتوں میں ملتا ہے ایک مرکمہ ہم نہ کرتے کرتے محمد کا فیدور اون ہلا ادھا راون سبیل پائے ادھر محمد شبیہوں دھانے والوں ماتن کرنے والوں کونوں محمد کا ماتن آپ نے کر لیا آپ نے کیا وہ نے کہا قدا کر لیا ابھی نہیں حق ادا ہوا چھو نہیں ادا ہوا اس لیے کہ یہ اس قریب ماں کے بچے ہیں جنگ ماں کے پاس جب تہائی کے بات تو روایت میں بلتا ہے کہ ہر ماں نے پڑھ کے ابھی اپنے بچوں کا سر لیا اور لے کے ماتن کیا مگر جب تو سر آئے رہنا تو ان سروں کا کوئی لینے والا نہیں تھا سرانے آورا آورا اپنے شام سے کسی نے آوا دے دی ایسا لگتا ہے ان بچوں کی ماں اب دنیا میں زندہ نہیں ہے یہ آواز زندہ کے کالوں تک ہی زندہ سے طلب کیا بات دی اے بی بی اے زندہ آؤ اس بچوں کی غریب ماں میں زندہ مگر یہ ملاؤ زندہ بچوں کا ماتن کریں یا حسین کا ماتن کریں زندہ بچوں کا ماتن کریں زندہ بچوں کا ماتن کریں آپ کو ماتن کرنا ہے اور ماتن کہا پڑا کیجئے اس کی ایک ہے جس کے بعد اب آپ کے سامنے جناب چافر ابن عقیل کی شبیہ آ رہی ہے میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ جناب عقیل کے اولاد میں جو خوربی پیش کی ہے کربلا کے مہران میں کچھ کی نظیر نہیں مل دی جناب چافر کے سلسلے میں آپ سوچ سکتے ہیں روایت پر ملتا ہے کہ جناب چافر نے حسین میں اپنی قربانی پیش کی ارے کمرتبہ جب چافر گھوڑے سے زمین پہ آئے نا تو چاروں طرف سے ہشتیاں دوڑے اور دوڑنے کے بعد ہاں پھو میں تلوان لیے ہوئے چافر کے چسم پتار نہیں ابھی آپ کے احساس نہیں گیا ارے کسی کی اولاد پر اگر ہی ایک زخم لچائے کوئی پرداش نہیں کر پاتا ارے ابو طالب کے گھر کے بچے جسم زدبوس ہے چھوڑ چھوڑ اور ایسے حالت میں یہ پچھے سا زمین مقتل پر لیٹے ہوئے ہیں آئیے اس کے بعد آپ کے سامنے ارہو اللہ اپنے حسن کی شبیہ آ رہی ہے ارے حسن کے لال کی شبیہ ہے نا ماتن کرو اور بابی اعزاب آپ سوہ کنل رانہ پیش کرو حسن کے لال کی شبیہ آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے نا حسن کے لال جربلا میں فقط ایک لال نہیں تھا آپ جنابے قاسم کے مسائب شکتے ہیں جنابے قاسم کے مسائب کو ماتن کرتے ہیں مگر روایتوں میں ملتا ہے کہ حسن کے چار بیٹے تیربا بی اعزاب چاروں جربلا میں چہید ہوئے اور کسی کی قربانی کم نہیں ہے اور اس قربانیوں میں ایک قربانی محمد عبن حسن کی ہے میں آپ کے سامنے ارسکروں یہ چھوٹا سا بچہ تھا بہت بڑا نہیں تھا کربلا ہو چکی کربلا ہو چکی اور اگر آپ پتہ سکے ہو تو کر لیں کربلا ہو چکی سب کچھ لٹ چکا سب شرین ہو چکے اسی اشنا میں اشتیانِ آبادی چلو خیام حسینی کو لٹ لیا جائے اے رونے والوں سنو چلو خیام کو لٹ لیا جائے اتنا سننا تھا کہ یہ لنہ بچہ کوئی اصلحہ نہیں ملا ایک لکڑی کا جگڑا اٹھائے ہوئے جوڑتا ہوا نکلا اے اشتیان ارے میرے گھر میں نہ آ رہا اہلِ حرم کی بے حرمتی کا بارہ نہیں ہے بچہ آگے بڑا سالیم نے پوچھا یہ کس کا بیتا ہے آراتی ارے یہ قاسم کا بھائی ہے یہ ساسب کا بھائی اے رونے والوں اے ایک سالوں لڑا گے بڑا ایک تگوار بچے کے سر پہ ایسی باری بچہ نے اڑھا کے سمین پہ گیرا واہ ورمتا جناب تم اللہ ہو خیر جدا لیجے اب آپ کے ساتھ نے اسی حسن کی نشانی قاسم کا لاشہ آ رہا ہے قاسم کے لاشے کی شبیہ آ رہی ہے قاسم کی شبیہ کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد صرف اپنے دلوں کی کرنائیوں سے ایک سوال کرنا کربلا سے حسین کہ سب کی لاشوں کو لائے ہیں مطلب قاسم کا لاشہ نہیں قاسم کی لاشہ نہیں ہے قاسم کی لاش کے تکڑے آئے ہیں بابی ازا آپ سنیں گے جس پر جنابِ قاسم کو وہ سین آرازتہ چکے مطلب کی طرح پھیل رہے ہیں ہر شہید وہ سین آرازتہ کیا ہے مقصد قاسم کو جب آرازتہ کیا تو روایتوں نے جب منظر پیش کیا سوال لو دو منٹر بابی ازا اگر آپ کو میاسو قاسم کے نام پر آج آئے تو کنگے کا حضر بڑا کر دینا آپ آجوں کو بلند کر دینا نوائل بجب منظر بیش کر رہی ہے وہ سائل ہیں مضبوط میں جب قاسم کو سوالنا چاہنا تو رسلنا ماما ماما حسن کا اب ہمیں پہ دو ٹکڑے کیے دو ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑے کا ماما بڑا ایک ٹکڑا کاجرے پہ رکھ دیا اور جب قاسم نکلنا چاہ دیتے رونے والوں سنوگے ایک بٹ بچ اچھا آگے بڑا اور آسف کے گھرے بان کو چاہ کر دیا اے مولا اے یہ گھرے بان کو چاہ کر رہے ہیں اگر میں وہ سہدہ بات ہے تو میں نہیں پتا اے یہ یتیم بچہ ہے یتیم با کے پہتاد ہے اُٹھ کا گھرے بان چاہت ہوتا ہے مجھے پتا ہے از کیانا کوئی رہے نہ دھائے گا میں یتیم سورت پر آگے یہ بڑا ہوں ساکے اس پر پچی ہو جاؤ اے دوڑے والوں کھرے دوڑا امامے کا ٹھوڑا دیا تاہو بھی سرد پر آئے گا جب کاسر کا داشا دھوڑے کھٹا گوں سے مرمات کیا جائے گا اور دخل کے ٹھوڑے مقصر میں بکرے ہو کے چالیے کھوڑا چالیے امامے کا کبرا کام آئے گا وہ سہے پہنچے ہیں امامے کا ٹھوڑا جو جوش پر رکھا تھا اسے زمین پر بچھایا لاش کے دکڑے رکھیں گرگری کی طرح لاش کو دے گا حسائل خیمے میں آئے خیمے میں ماتم ہوا واقع سماع واقع سماع جناح قم اللہ آپ نے ہنگے گریہ عدا کر دیا آپ رولیے مدر رولے والوں آپ کے دلوں سے ایک سوال ہے آپ کے دلوں سے ایک سوال ہے کتنی دیر سے آپ رو رہے ہیں ابھی مجیس ہوتی رہی آپ روتے رہے مرزیا ہوا آپ روتے رہے مگر رونے والوں تمہارے دلوں سے ایک سوال ہے کیا روتے روتے دوہرا دل بھر گیا تمہارا دل بھر گیا نہیں دوسرا سوال آپ یہاں گھرے ہیں آپ بھوکے تو نہیں ہے آپ پیاسے تو نہیں ہے اے یہ کس کا ماتم کر رہے ہیں یہ حسائل کے کریر جوان علی اکبر کا مات مینای حسول ہے ایک مثال مینا ٹھے ایک بھایا ہے ڈیاستر لی اکبر vergle ایک بھے کسavo موکے مینای موکے بابا کی حسین نے گرلال کچھ کہنا تو نہیں ہے کوئی خائش تو نہیں ہے کوئی آنسو تو نہیں ہے پھرک سکتے ہیں یا حسین نے عالم ہے حرمت پہ بیٹے سے سوال کیا بیٹے کوئی آنسو تو نہیں ہے علی اکبر نے برطبہ بابا کا چیرہ دیکھا اور اپنی پیاس پہ محسوس کیا اور پھر ایک چھوڑا کہا کہ بابا اگر بب کے ہو تھوڑا بابا چھوڑا سفاری کھوڑا مل جائے بابا کے حضار پھرانی کہاں تھا سوڑ سکھیں گے آؤ وہ سائد میں کہا میرے لاز پھاری تو نہیں ہے ایسا کرو اپنی سوال ہمارے کہیں پہ دیکھے اور میں بارو ابھی تو آپ علی اکبر کی پیاس کا محسوس کیا اب وہ سائد کی پیاس کا علم جوان بیٹے میں سوال کہیں پہ دیکھے بابا آپ کے موو میں بوچھتے زیادہ کھانے پھڑے اسے روانے اللہ اسے جینب میں اسے آئے اللہ اسے جینب میں اسے آئے جناب کھونے آروا بیادا ریال کے وہی ایک پہ دیکھے وہیں تنا پیاسا تھا کہاں تکھنلا کرتا گھڑے ایک سکرنی پیایا آوازی بابا سلام میں آخر مسائن باؤٹے ہوئے مرسل تکوچے آئی نا آئی نا آئی نا آئی نا آئی پھوڑا با موسیقی 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 اسی لیے جب پھر تابوت نکلتا ہے آگے آگے حالت ہوتا ہے یہ رولے والوں ہرہی حالت کونسا ہے یہ وہی حالت ہے جس ہے سکینہ کا چچا سکینہ کی پیاس بجالے کے لیے اپنے ہاتھوں پہ لے کر چلا سوکھا مشکیزہ لیا اب جو قائم سے نکانا چاہتا تھا سکینہ کی پیاس بجالے والوں نے ایک مطبا جنی کو پھری دھنایا اور دھنا کہنا میرے لان جڑا آلم کو چھکا دے جڑا پرچن کو چھکا دے اب جو پرچن چھکایا تو زہرہ کے لان نے اس پر کچھ لکھا ہوا تھا اسے کار دیا نیچے کچھ اور لکھ دیا کیا لکھا کون درداشت کر سکتا ہے ارے جب یہ منظر زینب نے دیکھا کہ زہرہ درم آجائے کو قریب بولاؤ وہ زینب قریب آئے زینب نے کہا بھئیہ تجھے میرے حق کا پاس تھا اتنا پسا اس عرم پہ کیا لکھا تھا جو تُو نے کار دیا اور نیچے کیا لکھا رونے والے شروع گئے وہ زین آوازے پہ اے پہت ارے یہ وہ عرم ہے جو نانا رسول اللہ کے زمانے سے چلا آیا اس پہ لکھا تھا نسویم اللہ ہے رونے والے 위에 اے پہ لکھا تھا اس کے بیچے لکھا ارہم اللہ ہے آپ ساکھا تھے فاکے لکھا تھا چاندہ نے جو اندار رسول اللہ ہے تکتے ہیں اندار رسول اللہ ہے واندار رسول اللہ ایمال حقا تھا ساکھا تھا ساکھا تھے موسیقی 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 موسیقی